اسلام علیکم سٹوڈ آپ دیکھیں میری youtube چینل تعلیمی تربیت کے دنیا میں ہوں محمد یاسر اکباد سٹوڈ ہمارے پاس ایکسرسائز 3.2 کلاس 9 کا مہت ہے اس میں جو کوئسن نمبر 4 اس میں کریں گے 4 5 6 جو ہے یہ تین کوئسن سیلیکٹر میں کریں گے کہا ہے find what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true یعنی اس میں کوئسن دے دی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے log 3 81 is equal to l یعنی l کی ہم نے value find کرنی ہے simple سی بات ہے کہ l کی کونسی value ہوگی یہاں پر کہ یہ جو state meter یہ true ہو جائے تو اس کے لیے یہ جو لکھا ہوا ہے log کی شکل میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ exponential form میں لکھنا ہے exponential form کیا ہوں گی جس میں یہ نہیں کہ log کو ہٹا جاتے ہیں جب log ہٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو value ہوتی ہے نا 81 l کی جگہ چلا جائے گا یعنی یہ یوں چینج ہوتے ہیں یہ ادھر چلا جاتا ہے اور یہ ادھر چلا جاتا ہے کہ 81 جو ہے وہ l کی جگہ آ جائے گا اور l جو ہے وہ 81 کی جگہ چلا جائے گا تو اب ادھر دیکھیں کہ 3 کی power 81 تھا تو 3 کی power l ہو گیا اور 81 جو ادھر تھا وہ اس طرف چلا گیا simple آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر لے جانے اور اس کو ادھر لے آنا ہے جو equal کی اس طرف unknown ہے اس کو اس طرف جو ڈاگ کے ساتھ base ہے اس کی power بنا دینا ہے لاغ کے نیچے جو number ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ دوسری سائٹ پہ جو unknown ہے اس کو اس سائٹ کی جو base ہے لاغ کے اس کا exponent بنا دینا ہے اور اس سائٹ پہ جو value ہے جو exponent ہے اس کو unknown والی جگہ لے جانا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں l چاہیے اگر ہمیں l چاہیے تو لازمی بات ہے اس کی base کو اڑانا پڑے گا یعنی اس کی base ختم ہو کرنی پڑے گی base اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جو equal کی دوسری طرف بھی وہی base ہو گی تو اگر ادھر 3 ہے تو ہم ادھر بھی 3 بنانا پڑے گا تو 3 کی power l is equal to 81 کا جب آپ lcm لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 time آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 3 آ جاتا ہے یعنی 3 2 06 3 7 021 3 9 027 اور 3 3 09 اور 3 1 03 سمپل سی بات ہے یہ ایک چھوٹی کلاس میں آپ نے سیکھا ہو اب یہ دیکھیں ان ساروں کی پاور کیا ہے؟ 1 ہے تو 3 کی پاور l is equal to 3 کی پاور کیا ہوگی؟ 1 2 3 4 4 ہو گیا اب دیکھیں base سے اڑ گئی تو l is equal to 4 ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ آنسر آ گیا یعنی کی جو unknown value تھی وہ ہمیں find کرنی تھی وہ کر لیں اب ہم چلتے ہیں اس کے part 2 کی طرح اب جو part 2 ہے part 2 اس نے دے دیا ہے log a 6 0.5 log a 6 is equal to 0.5 اب دیکھیں اگین وہی کام ہوگا a یہ جو 0.5 ہے وہ 6 کی جگہ آ جائے گا اور جو 6 ہے وہ 0.5 کی جگہ ہے اب جو 0.5 ہوتا ہے وہ 1 by 2 ہوتا ہے کیسے؟ 0.5 کو جب آپ simplify کرتے ہیں point کی جگہ 1 آگے 0 لگا دے تو 5 by 10 آگے اب cancel اگر کریں 510520 1 by 2 0.5 تو 1 by 2 اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 1 by 2 ہے جب اس کو اب simplify کرتے ہیں تو 1 by 2 اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے a کی پاور لکھ دینی ہے 1 by 2 اور دوسری طرف 6 لکھ دینے اب آپ کیا کریں taking scale on both side کریں گے یعنی کیا کرنا ہے taking scale on both side جب آپ a کی پاور 1 by 2 دیکھیں a کی پاور 1 by 2 ہے اس کا بھی scale لے لیں اور ادھر 6 کا بھی کیا لے لیں square مار کر change کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا یہ cancel ہوگا a بچ گیا یہاں پر اور 6 کی پاور 2 کا مطلب ہے کہ 6 ہمارے پاس 2 time ہے تو 6 6 36 36 next part ہم اس کا 3 دیکھتے ہیں جو part 3 ہے یہ part 3 ہوگا part 3 log 5 and 2 log 5 n is equal to 2 again exponential form میں جب لکھیں گے یہ جو 2 ہے یہ 5 کی پاور بن جائے گا اور n جو ہے جگہ چلا جائے گا تو 5 کی پاور 2 کا مطلب ہے کہ 5 2 time ہے تو n کو ادھر لکھ دو 5 5 25 next part 4 اس question کا جو part 4 ہے 10 کی پاور پی is equal to 40 آپ ان میں دیکھیں تو اس نے پہلے سے exponential form لکھ دیا یہ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ان سارے question میں اس نے log ہمیں دے دیا تھا log کی شکل میں question لکھو ہوتا اس میں log نہیں لگا آپ کو log نظر نہیں آرہا اب دونوں طرف taking log ہمیں both side کرو گے log 10p is equal to log 40 اب یہ log کا rule ہے کہ جو exponent ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہے وہ شروع میں لگا دیتے ہیں یعنی پی شروع میں آ جائے گا log 10 ہو جائے گا اور ادھر کے آ جائے گا log 40 اب جو log 10 ہوتا ہے student وہ ہوتا ہے 1 اور log 40 کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ log 40 ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ایک سیلک question میں اچھا 0.60 0.60 0.60 2 1 پی 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 is equal to 0.60 1 آ جائے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس log جو پی ہم نے کر لیا ہے تو اس کے چاروں پارٹ ہو گئے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے یہ اتار لیں ابھی ہم question 5 کی طرف چلتے ہیں اور پھر 6 اچھا جو question 5 ہے کہہ رہا ہے evaluate ٹھیک ہے کیا بات کہہ رہا ہے کہ evaluate question 5 جو پارٹ 1 ہے پارٹ 1 اس نے دے دیا log 2 log 2 1 by 28 1 by 128 اس نے ہمیں دے دیا تو پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ let کرنا ہے let جو log 2 1 by 128 ہے اس کو x کے equal کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ log کو ہٹانا ہے جب log کو ہٹائیں گے تو 2 کی پاور x is equal to 1 over 128 ہو جائے گا جیسا کہ پچھلی والے question میں نے کیا یہ والا اس کی جگہ اور اس کی یہ والا اس کی جگہ یہ دونوں آپس میں انٹرچینج ہو جاتے اپنی position یہ value x کی جگہ آ جاتی ہے اور x اس کی جگہ آ جاتا ہے ٹھیک ہوگا اب ہمارے پاس یہ دیکھیں 2 کی پاور x is equal to 1 over اب اگر 128 کا آپ LCM لیتے ہیں تو آپ کے پاس 2200 44 208 8 2016 16 2032 20 7 time آپ کے پاس 2 آ جائے گا 1 2 3 4 5 6 20 20 25 25 Super 24 3 256 200 200 180 24 200 200 200 00 26 700 N DA shrug 29 100 300 1000 2 کی پاور 7 اب دیکھیں یہ جو 2 کی پاور ہمارے پاس 7 ہے بڑھا کارکہ لکھ دیں 2 کی پاور 7 2 کی پاور x is equal to 2 کی پاور minus 7 یہ جو 2 کی پاور 7 ہے جب یہ اوپر جائے گا تو اس کی جو exponent ہے جو پاور ہے وہ negative سے positive سے negative ہے جو plus 2 ہے جب اوپر جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا اب same base سے اڑ گئی x is equal to minus 7 جو unnaut تھی وہ ہم نے find کر لیا اگر ہم part 2 کی بات کریں part 2 میں اس نے اس شکل میں نہیں دیا لیکن ایک word کی شکل میں لکھ دیا log 512 پھر پورا لکھ رہے تو کھر آپ کو بتاتا ہوں کیا log 512 to 512 to the base to the log 512 to the base کیا دے رہے جی base to unnaut i think i think یہ ہے 2 unnaut 2 اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ log 2 2 under root 2 512 is equal یہ ہے یہ ہے یہ کوئی سکر کر لیا جیسے یہ تھا log 512 جو ہے اور کہہ رہے ہیں جو base ہے وہ 2 unnaut 2 ہے کہ base دیکھو ہم نے base کی بات کہتا ہے base 2 unnaut 2 2 unnaut 2 اور log 512 ہے log 512 لگ 512 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں کیا ہوا کہ اس کو لیٹ کرنا ہے آپ نے پھر اگلی سٹمیں لیٹ کر دیں x equal تو اب یہ ہو جائے گا 2 under root دیکھو 2 کی پاور کیا ہوگی x is equal to 512 اب کیا ہوا کہ ان دونوں نے آپس میں جگہ چینج کر لیں یہ 512 اور یہ والا چلے گے وہی جو شروع میں آپ کو بات سمجھائیے کہ اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں جب log سے exponential فارم میں آتے ہیں log آپ ہٹھاتے ہو تو یہ والی جو ویلی ہوتی ہے اس طرف وہ ادھر آکے پاور بان جاتی اور پاور ادھر جا کے جو بھی نمبر ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کی جگہ چلا جائے گا اب دیکھیں یہاں 2 ہے into 2 کی پاور 1 2 whole power x اب دیکھیں یہ کیسے نہیں رہے گا 2 کی پاور 1 کیونکہ کچھ بھی 1 ہے اور یہ دیکھیں 2 ہے اس کا جو square root ہوتا اس کی value 1 by 2 ہوتا ہے اس کی value اور یہاں پر 2 ہے وہ آپ کے پاس کتنی تفاہ جائے گا 8 دیکھیں 3 4 5 6 7 8 جب آپ کیسے کہ 500 12 کا LCM لو 2 204 25 204 204 205 206 202 202 202 202 202 202 202 202 204 203 202 213 202 202 202 401 203 205 202 203 205 305 202 205 205 202 205 205 206 204 204 206 202 اور یہ دونوں بیسس سیم ہے اس لئے پاور ایک پہ کٹھی ہو جائے گی اور باہر والا ایکسی سیم تر رہ جائے گا اور یہاں 2 کی پاور 9 آ جائے گا اب دیکھیں اب اس کو 2 کی پاور جب 2 LCM لے لوں ٹھیک ہے اوپر 2 LCM لے لوں کے فریکشن میں اب اس کی نیچے کوئی نمبر نہیں ہے اس لئے یہ والا 2 جو LCM ہے ہمارا یہ اس 2 سے ملٹیپلائی ہوگا اب اس کی نیچے جو نمبر ہے وہ ہی ہمارا LCM ہے اس لئے اوپر والا 1 ایسی اتر آئے گا اور باہر ایکس اسی طرح اور 2 کی پاور 9 آ گیا اب دیکھیں یہاں پہ 2 کی پاور کتنی ہے جب 2 پلاس 1 3 بائی 2 ہول پاور ہمارے پاس کیا ہے ایکس ہے اور دوسری طرف 2 کی پاور 9 ہے تو دیکھیں ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 بائی 2 x is equal to 2 کی پاور 9 اب یہ دونوں بیسس سیم ہیں 2 2 سے کینسل ہو گیا تو 3 بائی 2 x is equal to 9 یعنی آپ نے پاور کو پاور کی ایکول کر لینا ہے کیونکہ بیسس سیم ہیں تو انہیں چھوڑ دینا ہے یعنی ختم ہو جاتی ہیں اور جاتی ہیں اب x کوئی درے رہنے دیں اور یہ 9 ہے یہ 3 بائی 2 جب اس طرف جائے گا تو ادھر جا کے 2 بائی 2 ہو جائے گا جب بھی ایک نمبر اس طرف ہوتا ہے تو یہوں فلپ کر کے ایسے ہو جائے گا یعنی اسی نمبر کا کوئی نمبر فریکشن میں ہے جب دوسری طرف جائے گا تو وہ کیا ہو جائے تو اس پر اسی پروکل ہو جائے لازمی بات ہے کیونکہ یہاں پر ملٹیپلائے ہے وہ تو جا کے ڈیوائیڈ ہونے تو ڈیویڈن جب ملٹیپلیکشن میں چینج ہوتی ہے تو نمبر کا رسی پروکل ہو جاتے ہیں یعنی نیچے والے نمبر اوپر چلا جاتا ہے اوپر والے نیچے آ جاتا ہے دیکھیں 3 کا ٹیبل 9 پر 3 ٹائم گیا 3 3s are 9 x is equal to 3 multiply by 2 ہو گیا x کی ویلیو چیپ ٹوزر 6 تو ہمارے پاس اس کا جو دونوں پارٹ ہیں وہ ہم نے کر لیا لاسٹ اس کا پارٹ رہ گیا ہے وہ ہم جو ہے کرتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے آپ اتار لیں تو پھر آگے جو ہے نیکسٹ کنٹیلیو پر اچھا تو سٹوڈنٹ اس میں ہمارے پاس یہ پوشن نمبر 6 ہے اس میں کہہ رہا ہے find the value of x x کی ویلیو ہم نے find کر لیا یہ دیکھیں لاغ کی شکل میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے exponential فارم میں لکھنا ہے تو اس میں آپ کو جیسے بتایا کہ یہ دونوں اپنی جگہ change کرتے ہیں جب بھی لاغ آپ اس کو remove کرتے ہو لاغ ہٹاتے ہو exponential فارم میں لکھتے ہو تو 2 کی پاور 5 بن جائے گا یعنی 5 کیا وہ x کی جگہ آ گیا اور x کہاں چلا گیا 5 کی جگہ 2 کی پاور 5 کا سٹوڈنٹ مطلب ہے کہ دو جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی دفع ہیں پانچ بار ہے ایک دو تین چار پانچ اب ان ساروں کو جب multiply کرتے ہو تو 32 بن جاتا ہے x اب آپ ترتیب سے لکھو ایسے لکھو پتم x کی value point کریں اب اس میں ہمارے پاس یہ بھالا جو question ہے log 81 یہ power x جو ہے 9 کی جگہ اور 9 جو ہے وہ x کی جگہ اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 81 کی پاور x is equal to کیا آ جائے گا 81 کی پاور x is equal to کیا آ گیا 9 81 کی پاور x تو اب ہمارے پاس ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ ہمیں x چاہیے x ہمارا exponent میں چلا گیا power میں چلا گیا اگر x ہمارا power میں چلا گیا تو ہمیں basis سیم کرنی پڑے گی مطلب جو سائیڈ میں نمبر ہے یہ نمبر یہاں پہ آئے گا تب ہی تو یہ نیچے والی base اس کی اوڑے گی base اوڑے گی تو ہمارے پاس x بچ جائے گا کیونکہ اگر exponent میں آپ کے پاس x ہے کیونکہ آپ نے x find کرنا ہے تو پھر آپ base کو اوڑا ہوگے base اسی صورت پر اوڑ سکتی ہے کہ جو نمبر دوسری طرف ہے وہی نمبر یہاں پہ ہوگا سیم نمبر ہوتے ہیں سیم نمبر سے کٹ جاتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا 9 multiply by 9 81 ہوتا ہے اور اوپر x اور ادھر 9 9 کی پاور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 1 اب یہاں پہ 9 کی پاور 1 جہ ہے اور 1 جہ ہے 1 پلس 1 کیا ہوگا ہے 2 اور باہر x بھی تو ہے 2x سکتے ہیں اور یہاں 90 پاور 1 اب آپ دیکھ سکتے ہیں بے سے سیم ہو گئی ہیں جب بے سے سیم ہو گئے تو وہ اٹھ جائیں گے تو ہمارے پاس صرف پیچھے کیا بچے گا power کو power کو equal کر لو بے سے سیم ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں تو جو power ہوتا ہے وہ power کے equal آجاتی ہیں ایکسمنٹ ایکسمنٹ کے equal آجاتی ہیں اب دیکھو ہمارے ایکس چاہئے ایکس ٹھائی ہے لاغ 64 8 is equal to x by 2 ہے تو اب دیکھیں 64 اسی طرح رہے گا یہ جو x by 2 ہے وہ 8 کی جگہ آ جائے گا اور یہ ادھر چڑھے جائے گا as per rule کے لاغ جب ہڑتا ہے تو یہ دونوں اپنی جگہ انٹرچینج کرتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں اپنی position اب دیکھیں ہمیں اگین یہاں پہ ہمارے پاس x جو ہے وہ پاور میں آ گیا تو ہمیں base اڑانی ہے اس کی base کو ختم کرنا ہے base پھر اسی صورت میں ختم ہو جیسے صدی ہے جو نمبر وہاں پہ ہے وہی نمبر یہاں پہ لے کے آؤ اگر میں یہاں 8 لکھوں کیوں کس طرف 8 ہے تو ہمیں کس سے multiply کرنے پڑے گا 8 سے ہی multiply کرنے کا تب جا کے 64 بنے گا جیسے یہاں 9 ادھر 9 تھا تو ہم نے ادھر 9 بنانا تھا تو 9 کو 9 سے multiply کرنے سے 81 بننا ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس x by 2 is equal to 8 کی power 1 آپ دیکھ سکتے ہیں 8 کی power 1 اور 1 کیا ہوگی 2 اور باہر جو power ہے اس کو multiply کرکے لکھ دیتے ہیں x by 2 is equal to 8 کی power 1 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x x سے اور 2 2 سے cancel ہو گیا 8 کی power x equal to 8 کی power 1 تو ہمارے پاس کیا ہو گیا need کرکے لکھیں x is equal to 1 کیونکہ base base سے آپ چاہیں تو ایسے cutting بھی کر سکتے ہیں x is equal to 1 اب ہمارے پاس اس کا part 4 ہے وہ لکھتے ہیں اگر ہم part 4 کو دیکھیں تو part 4 ہمارے پاس ہے student log x log x 64 is equal to 2 اب اگر کیا ہوگا x 2 64 کی جگہ آ جائے گا اور 64 2 کی جگہ چلا جائے گا اب یہاں پر جو question ہم نے یہ question کیا یہ question کیا ان میں کیا تھا کہ X ہم نے find کرنا تھا کیونکہ question میں اس نے کہا ہے x find کرو x ہم نے find کرنا ہے تو x کیونکہ exponent میں تھا ان دونوں question میں power میں تھا تو ہم نے اس کے base کو ایک جیسا کیا لیکن اس question میں یہ ہے کہ x جو ہے وہ base میں ہے تو power میں نہیں ہے اگر x base میں ہے تو لازمی بات ہے پھر ہمیں کیا ختم کرنا ہے exponent ختم کرنا ہے x کے اوپر یہ جو 2 ہے وہ اس کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہاں x جو ہے وہ base میں تھا تو ہمیں بیس کو ختم کرنا تھا تو ہمارے پاس پیچھے ایکس بچ گیا تھا لیکن یہاں پر اس کا اولٹ ہو گیا کہ ایکس ہمارا بیس بن گیا تو ہمیں اس کا پاور جو ہے وہ ایکسٹر ہے پاور کو ختم کرنا ہے تو پاور تب ہی ختم ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف جو نمبر ہوگا اس کی پاور بھی سیم ہو سیم پاور ہو تو بھی اولٹ ختم ہوتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایکس کی پاور 2 is equal to 8 کی پاور 2 8 کی پاور 2 کا مطلب ہے 8 کو دو دفع ملٹیپلائے کرنے سے 64 بنتا ہے اس لئے 8 کی پاور 2 آپ چاہیں تو ایک سٹر ایکسٹر کر سکتے ہیں وہ کیسے 8 multiply by 8 لکھیں پھر دیکھیں x کی پاور 2 is equal to 8 کی پاور 1 اور 1 2 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور پاور سے کینسل ہو سکتی ہے یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ taking square root on both side square root x square 8 x is equal to 8 تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا جائے گا answer تو اس کا last part رہے گئے ہے 5 وہ بھی ہم کر لیتے ہیں یہ جگہ لے لیتے ہیں باقی آپ ویڈیو کو pass کر کے اس کا screenshot لے لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی 2 ہے اور یہ x ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس log part 5 ہے log 3x 3x اور دوسری طرف ہمارے پاس true and کیا ہے جی 4 ہے تو کیا آ جائے گا 3 کی پاور 4 is equal to x آ جائے گا کیسے 3x is equal to 4 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بالہ ادھر چل گئے ادھر چل گئے اب 3 کی پاور 4 کا مطلب ہے کہ 3 ہمارے پاس کتنی بار ہے چار بار ہے اسی کا مطلب ہوتا ہے 3 کی پاور 4 1 2 3 4 جن سب کو ہم ملٹیپلایا کریں تو 81 آ جاتا ہے 3 3 0 9 9 3 0 27 27 3 0 81 جس کو پراپر سیکمس میں لکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس exercise 3.2 کا جو question number 4 5 اور 6 ہم نے complete کر لیے ہیں I hope you question آپ کو سمجھ آیا ہوگا ان میں کہیں بھی کسی قسم بھی confusion ہے دیچے کمیٹ میں ضرور بتائی گا ویڈیو گے لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب نیک ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لیکچے پیسا پتہ بہت سارا خیال لکھی گا اللہ حافظ